ہلو فرائنڈ ویلکم تو مائی چانل آج بنائیں گے آلو سویا بین کی تحریف اس تحریف میں بہت ہی سمپل طریقے سے بنانے والی ہوں اور بہت ہی کم مسالوں سے بناؤں گی جو ہم ڈیڈی یوز میں مسالے یوز کرتے ہیں وہی میں اس میں مسالے ڈالنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یہ تحریف بنتی ہے ایک پر آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے اگر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی میری تحریف تحریف بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا آلو کٹا ہوا لیا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے نیوٹیلا بڑی لی ہوئی ہے جن کو میں نے بھیگو کر رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لئے ان کا پانی بھی نکال لیا ہے کٹی ہوئی ادرگ لسن لی ہوئی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے ہری دھنیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہوا ہے یہاں پر میں نے کچھ مسالے لیے ہوئے ہیں آدھا چمج لال میچ پوڈر ایک چمج دھنیا پوڈر آدھا چمج ہلدی پوڈر اور یہاں پر میں نے کچھ سابد مسالے لیے ہوئے ہیں جس میں ہیں لاؤنگ ей larghee pc اور تین تیز بھٹے لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں نے آدھا چمج جیرا لیا ہوا ہے تحریف بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کٹوری بازپتی چاول لیے ہوئے ہیں چاول آپ کوئی بھی یوں جور کر سکتے ہو جول بس لمبے ہونے چاہیے تو تہری زیادہ ہی کھلی کھلی بنے گی یہاں پر میں نے گیس پر کوکر رکھ دیا ہے کوکر میں ملٹرڈ آئل ڈال دیا ہے اب اس میں ہم سویا بڑی کو فرائی کر لیں گے آپ جو بھی آئل کھانا پسند کرتے وہ ڈال سکتے ہو یا پھر آپ گی میں بھی بنا سکتے ہو یہ میں بھی بہت ٹیسٹی بننے والی ہے اور یہاں پر ہمارے سویا بڑی فرائی ہو چکے اب ان کو نکال لیتے ہیں اسی تیل میں بنائیں گے تھوڑا اور بھی میں نے تیل ڈال دیا تھا اس میں ہم ثابت مسالے ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو سرینہ ہونے تک مون لیں گے یہاں پر پیاز کو میں نے بھون لیا ہے سنہرا اب اس میں ادرک اور لسن کٹی ہوئی ڈال دیں گے یہاں پر میں نے لبک دو منٹ کے لیے ادرک لسن کو بھون لیا ہے اب اس میں ہم مسالے ڈال دیں گے اور مسالوں کو دو تین سیکنڈ ہی بھونیں گے اس کے بعد میں ہم اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں گے یہاں پر میں نے ٹماٹر ڈال دیئے ہیں ٹماٹر ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنی حساب سے ڈال دیں گے آپ جتنا نمک کھانا پسند کرتے ہیں اٹھنا ڈال دیں گے یہاں پر میں نے لگ بھگ دو منٹ ٹماٹر کو پکا لیا اب اس میں سویا بڑی اور آلو ڈال دیں گے اور اس کو بھی دو تین منٹ تک بھون لیں گے یہاں پر میں نے آلو اور سویا بڑی کو دو تین منٹ کے لیے بھون لیا ہے اور اب اس میں ہم چاول ڈال دیں گے چاول کو میں نے ڈال دیا اس کو بھی چلا لیں گے اور دو تین منٹ چاول کو بھی ہم چلاتے ہوئے بھونیں گے وہ چاول کاٹ کہا alot یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی لیا ہوا ہے تہری lige میں ڈالنے کے لیے ہم پانی ڈال دیں گے تہریulanے میں یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی یونس کیا ہے اس کے بعد میں ہمیں لگ رہا تھا پانی کم ہے تو آدھا گلاس میں نے اس میں پانی اور ڈالت تھا پورا پانی میں نے ڈیر گلاس ڈالا ہے تہری میں ادھا گلاس اور ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو پکا لیں گے ایک سیٹی ہی لگنے دیں گے یہاں پر تحریہ ہماری بن چکی ہے اور اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے